موسیقی نواز شریف جل پاکستان آئیں گے وقت کا تعیون نون لیگ کرے گی مریم نواز نے صاف صاف بتا دیا کہتی ہے حکومت نے نواز شریف کو ختم کرنے کی کوشش کی مسلم لیگ نون آزمائشوں کے باوجود ٹوٹی نہیں نہیں حکومت کا جانا دنوں کی بات ہے جتنی جلدی پی ڈی ایم کو حکومت گرانے کی تھی اس سے زیادہ جلدی انہیں خود ہیں عمران خان کو اپنے ورلڈ کپ میں چلو بھر پانی بھر لینا چاہیے مری سانحہ حکومتی نا اہلی کا ثبوت ہے اس پارٹی کا فیصلہ تھا کہ ہم ستائے 27 فیبری پہ نکلیں گے جہاں تک دوسری جماعتیں ہیں ان کے حق ہے کہ وہ اپنا سٹریجی رکھے اپنا پرائیورٹیز رکھے ہاں اگر وہ اپنے موقف سے ہٹ رہے ہیں اگر وہ میرے موقف مان رہے ہیں اگر وہ اپنے استیفہ کے موقف چھوڑ رہے ہیں اگر وہ میرا جو سٹریجی ہے ادم اعتماد کا اس پہ بھی آ رہے ہیں ہاں تو پھر آبیسلی میرا خیال میں زیادہ امکان ہے کہ ہم مل کے کام کریں but the point is کہ ساری جماعتوں نے اپنا کردار ادا کرنا ہے اس وقت عوام بہت مشکل میں ہیں ایک مارچ ہو دو مارچ ہو دس مارچ ہو اس حکومت کو ہم نے نکالنا ہے ایک مارچ ہو دو مارچ ہو یا دس مارچ ہو اس حکومت کو نکالنا ہے بلابل بھٹو بھی بول پڑے پیپلز پارٹی نے پی ڈی ایم میں شمولیت کی مشروط پیش کش کر دی بلابل بھٹو کہتے ہیں تحریک ادم اعتماد پر میری حکمت عملی اختیار کرتے ہیں تو ساتھ چل سکتے ہیں جو جیل میں بیمار ہو اس کا علاج ہونا چاہیے شارک جتوئی کے معاملے میں حکومت کا کوئی کردار ہے نہ ہی علم جیل اسلام آباد کا ہو پنجاب یا سندھ کا دو نظام چلتے ہیں ان کو پیدے سال سے اسی خواہش میں ہے کہ شاید ہم چھ مہینے بعد حکومت گرالیں شاید ہم چھ مہینے بعد حکومت گرالیں تو اسی چکر میں انہیں چار سال گزار رہی ہیں میں رکھل اگلے پانچ سال بھی وہ ایسی گزارنا چاہتے ہیں ہم تو اپوزیشن کے ساتھ چاہتے ہیں کہ ہمیں اپوزیشن کے ساتھ دو تین امور کے اوپر بیٹھنا چاہیے ہم اس کے اوپر بارہا میں آپ کے سامنے بھی بات کر چکا ہوں سپیکر قومی اسمبلی بلا چکے ہیں وزیراعظم جو ہے وہ یہ بات کر چکے ہیں اپوزیشن کی لیڈرشپ جو ہے وہ اس کے اوپر فوکس نہیں ہے یہاں پہ مشکل ہوتا ہے مافیا اس کے خلاف لڑنا مشکل ہے اپوزیشن نے حکومت گرانے کے چکر میں چار سال گزار دیئے یہ اگلے پانچ سال بھی اسی چکر میں گزاریں گے اپوزیشن کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں مگر یہ نہیں بیٹھنے کو راضی اگلے پانچ سال بھی حکومت کریں گے وزیر اطلاعات فواہ چودری پورازن بولے سٹیٹ بینک بل کو جل سینٹ میں پیش کریں گے بوسٹر ڈوز لگوانے والے کو آمیکرون کا خطرہ کم ہوتا ہے یوڈیا خاند کسانوں کو مل رہی ہے مساءاللہ تعالی یہ سٹیو اگیٹ کیا جائے گا جس کے بعد جب ہم یہ گیس ری ڈیورٹ کرنے کے پروسس شروع کریں گے تو کراچی میں بہتری آ جائے گی دوسرا جو معاملہ ہے وہ میں آنا چاہتا ہوں سٹیٹ بینک کے اوپر کیونکہ کافی زیادہ اس پہ اپوزیشن نے بھی بحث کی اور اس کو متنازع بنانے کی کافی کوشش کی گئی لیکن اگر آپ حقائق کو سامنے رکھیں تو حقائق مختلف ہے ساری دنیا کے اندر یورپ کے اندر امریکہ کے اندر اس قانون پاس کرنے کے بعد بھی جتنا ہم نے پاکستان میں قانون پاس کیا جتنا وہاں پہ سٹیٹ بینک آزاد ہے اتنا پاکستان میں بھی نہیں ہوئے گا سٹیٹ بینک آف پاکستان کا جو بورڈ ہے اس کا تعین وفا کی حکومت مہنگائی پوری دنیا میں ہے اپوزیشن سیاست کر رہی ہے گیس کے لیے گھریلوس آریفین کو ترجیح دے رہے ہیں سٹیٹ بینک قانون پر بھی سیاست کی جا رہی ہے نون لیگ نے آخری سال بروڈ دکھانے کے لیے اربوں ڈالرز جھونکے وزیر تبانائی حماد زہر کی پریس کانفرنس بولے سٹیٹ بینک کا گورنر اور ڈیپٹی گورنر کا تعین وفا کی حکومت کرے گی سٹیٹ بینک کے تمام اصلاح سے وفا کی حکومت کی ملکیت رہیں گے پچھلے تین مہینے سے خود فون کر کر کے بتاتے ہیں کہ ہماری ڈیل ہو گئی ہے مشرف کے ساتھ ڈیل کی پوری پارٹی کی پیٹ میں چھوڑا گھومپا پارٹی کے سینئر ترین لیڈران جو ہیں وہ یہاں سڑکوں پہ پھرتے پوچھ رہے ہیں کہ شریف فیملی کدھر گئی ہے چانک ان کو بتایا کہ ایتھک لوتے رووت اسی ایتھیں ہیں اور جب وہ پارٹی کے جو لیڈران اور ورکر تھے انہوں نے دیکھا تو شریف فیملی ساری اگدم سے غائب ہو گئی پھر کہا یہ نہیں یہ دس سال کی ڈیل نہیں ہے ہماری تو پانچ سال کی ڈیل ہوئی تھی ملک مقصود چپڑاسی کے اکاؤنٹ سے تین ہزار سات سو کروڑ روپیہ برامد ہوتا ہے جو ان کا چپڑاسی ہے نو ہزار روپے کی نوکری کے اوپر نو لیگ چار ماہ سے کہہ رہی ہے کہ ڈیل ہو گئی ہے یہ سب کو خود ٹیلیفون کر کے بتاتے ہیں کہ بات بن گئی ہے اپوزیشن کی کاوشیں اپنے ہی دام میں سیاد آگیا کے مزداک ہیں ہمارے انکشاف سے ان کی چیخ و پکار شروع ہو گئی معاون خصوصی شہباز گل کی پریس کانفرنس گولے نوہ شریف نے مشرف کے ساتھ ڈیل کی پہلے ڈیل سے انکار کرتے رہے پھر کہا دس کے بجائے پانچ سال کی ڈیل ہوئی ہے چپڑاسی کو کروڑوں روپے کس نے دیئے نمبر پوری ہو جائیں گے ہاتھ ہٹے گا بساکی ہٹے گی نمبر پوری ہو جائیں گے آج ملک کے معاملات کا فوری اور شفاف الیکشن کے علاوہ کوئی حال نہیں جروت ہونا پتا لو کون سی اہم شخصیت سے ملکات ہوئی ہے ہماری ملکات صادق صندقانی صاحب سے ہوئی ہے ہم دعا کر رہے ہیں ان کے گھر گئے تھے اس کے علاوہ کوئی اہم شخصیت فواز آپ کو پتہ ہے میرا چیلنج ہے بتائیں نہ ہاں کے آج بریس کارفنس کریں انہوں پتائیں کون سی شخصیت سے ملکات ہوئی ہے جیلی کیس بنای جاتے ہیں جن تیس پیندیس لوگوں نے ملک کی خدمت کی ان پر کیسز بن رہے ہیں چار ساتھ سے چیلنج کر رہے ہیں کرپشن ہوئی ہے تو سامنے لائیں وزیر درخواست گزار بنیں اور نیپ کو بھیجیں کہ کون سی کرپشن ہوئی شاہد خاکان ابباسی کا چیلنج گولے بساکی ہٹے گی تو پارلیمان میں ہمارے نمبرز پورے ہو جائیں گے فواد چودری انہم شخصیات کا نام بتائیں جن سے ملاقات ہوئی شفاف انتخابات سے مسائل حل ہوں گے وزیراعظم ممران خان کی زیرے صدارت وفاقی کابینہ کے اجلاس میں اہم فیصلے اومیکرون سے بچاؤ کے لیے ایس اوپیز اور ویکسینیشن مکمل کرنے پر زور کابینہ کی موثر قانون سازی ملکی ترقی میں پارلیمنٹ کے کردار کو مزید مضبوط کرنے پر گفتگو حکومتی ممران وفاقی وزراء کو پارلیمنٹ میں حاضری یقینی بنانے کی ہدایت بجلی چوری کرنے والے اناثر اور معاونت کرنے والے افسران کے خلاف کاروائی کی بھی ہدایات کی گئیں فیبلز پارٹی کا سٹیٹ بینک بل اور دیگر آرڈیننس چیلنج کرنے کا فیصلہ بلاب البھٹو کہتے ہیں سٹیٹ بینک سمیت غیر آئینی و غیر قانونی آرڈیننس چیلنج کریں گے حکومت نے زبردستی منی بجٹ پاس کرایا ایوان کے اندر اور باہر احتجاج کیا بجٹ پاس کرتے وقت ٹیکس ختم کرنے کے وعدے کیے لیکن مکر گئے اب ملک کی دفاع کا بجٹ بھی سٹیٹ بینک میں ہوگا یہ بل نیوکلئر پروگرام کو خطرے میں ڈالے گا پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس پچیس جنوری کو طلب سربراہی اجلاس سے قبل پی ڈی ایم سٹیرنگ کمیٹی کا اجلاس بھی طلب جمعے کو ہونے والے سٹیرنگ کمیٹی اجلاس میں سربراہی اجلاس کے لیے سفارشات مرتب ہوں گی سٹیرنگ کمیٹی میں 23 مارچ کے لانگ مارچ پر سفارشات تیار کی جائیں گی خیبر پختونخواہ میں 27 مارچ کے بلدیاتی انتخابات کے اعلان پر بھی سفارشات مرتب ہوں گی موسیقی